امیت ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے مہینو دین احمد قریشی کس وانہیات کے بارے میں مہینو دین احمد قریشی 26 جون 1930 کو لاہور پنجاب برطانی ہندوستان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک معزز گرانے سے تھا جو اصل میں قصور سے تھا ان کے والد مہینو دین احمد قریشی برطانی حکومت میں سرکاری ملازم تھے اور ان کی والدہ خورچی جبین ایک گریلو خاتون تھی انہوں نے لاہور کے اسلامی اکس سکول میں تعلیم حاصل کی اور لاہور کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے بی اے کیا ایکنومکس میں اور پنجاب یونیورسٹی سے ایکنومکس میں ایم اے کیا انہوں نے فل برائٹ سکولرشپ حاصل کی اور انڈیانا میں انڈیانا یونیورسٹی بلومنگٹن میں شرکت کے لیے امریکہ گئے جہاں انہوں نے انیس سو پچپن میں ایکنومکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی انیس سو پچپن میں وہ پاکستان واپس آئے اور ملک کی سیول سبریس میں شمولیت اختیار کی اور ابتدائی طور پر پلاننگ کمیشن میں تائنات ہوئے انیس سو چھپن میں انہوں نے پلاننگ کمیشن سے استیفہ دے دیا اور انٹرنیشنل آئی ایم ایف میں شامل ہونے کے لیے امہیکہ چلے گئے وہاں انہوں نے ایک ممتاز کیریئر کا لطف اٹھایا آخر کار انیس سو ساٹھ میں گھانا کے اقتصادی مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں اس کے بعد وہ انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھے اور بل آخر انیس سو چوہتر سے انیس سو ستتر تک اس کے اگزیکٹیو نائب صدر بن گئے قریشی نے عالمی آپریشنز کی نگرانی کی جس میں نیچی اداروں اور سرمایہ کاری کی فائننسنگ شامل تھی جس میں ترقی پذیر ممالک میں مشترکہ منصوبے اور کیپٹل مارکٹ آپریشن شامل تھے انیس سو اکاسی میں انہیں ورلڈ بینک کے اس وقت کے صدر رابرٹ میکنمارا نے ورلڈ بینک میں شمولیت اور فائننس کے سینئر نائب صدر بننے کی دعوت دی جو کہ وہ انیس سو ستاسی تک رہے آخرکار انہیں ورلڈ بینک کا سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا بینک اور پوری دنیا میں اس کے مالیاتی کاموں کی نگرانی کرتا ہے انیس سو اکانوے سے انیس سو بانوے میں اس نے ورلڈ بینک چھوڑ دیا اور ریاستہ موتحدہ میں عباد ہوئے اور ایک نیچی ہیج فنڈ ایمرجنگ مارکٹ اسوسی ایرز تشکیل دیا انیس سو ترانوے میں پاکستان نے ایک بڑے آئینی بہران کو اس وقت ڈالا جب وزیر آزم نواز شریف اور صدر غلام اسحا خان دونوں پاکستانی فوج کی سالسی میں ہونے والے ایک معاہدے کے بعد اپنے اپنے دفاتر سے مصطیفہ ہو گئے یہ قرارداد منفرد تھی کیونکہ ایک منتخب حکومت نے ممکنہ فوجی مداخلہ سے بچنے کے لیے رضاکارانہ طور پر استیفہ دیا تھا اور استیفہ آئینی عمل کے ذریعے آئے تھے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکرڈ اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمن جنرل شمیم آلم نے معاہدے پر عمل درامت کا مشاہدہ کیا کیونکہ صدر غلام اسحاق خان کی جگہ سینرٹ کے چیئرمن وسیم سجاد کو تبدیل کیا جانا تھا جنہوں نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا در اصنا قریشی جو انیس سو ترانوے میں سنگرپور کا دورہ کر رہے تھے صدر غلام اسحاق کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال محصول ہوئی جس میں ان سے ایک نگران لیکن ٹیکنو گلیٹک حکومت بنانے کے لئے کہا گیا اس نے ہجگچاتے ہوئے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور جلد ہی اسلام آباد واپس آ گئے اپنی تقرری کے وقت قریشی، عوامی اور سیاسی حلقوں سے بڑی حل تک نہ واقف تھے تاہم یہ محسوس کیا گیا کہ ایک سیاسی بیرونی شخص ہونے کے ناتے وہ غیر جمع دار رہیں گے ان کا دور اقتدار تین ماہ تک جاری رہا لیکن اس نے ان کی طرف سے کی گئی وسیع اصلاحات دیکھی جن کے حمایت آئی ایم ایف کی سٹینڈ بائی انتظامات اور عالمی بینک کے اہم کرزوں سے کی گئی اس نے ادائیگی کی ثقافت کا ایک عمل شروع کیا جس میں ٹیکس چوروں اور کرز نہ دینگان کو نشانہ بنایا گیا وہ نے ٹیکس دینگان کی فریض شائع کرنے کا بھی حکم دیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں ٹیکس کی بنیاد بہت کم ہے اور صرف چند ایک ٹیکس ادا کرتے ہیں اس نے قومی کرنسی کی قدر میں کمی کی اور کھانے پینے اور عام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا انہوں نے نیشنل لائبریری کا افتتاہ بھی کیا اور ملک کے سیاسی کلچر میں اس کی احمیت کو اجاگر کیا قریشی نے یہ حکم نامہ پاس کیا جس کے تحت سٹریٹ بینک آف پاکستان کو ایک خود مختار ادارہ بنایا گیا تاکہ بینک کے کاربار کو سیاسی منداخلہ سے پاک رکھا جا سکے اس نے انتظام مشنی کو گھٹا دیا اور وزیر آزم اور وزرائے آلہ کے سواب دیدی اختیارات کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے وہ اپنے پسند دیدہ کو رہاشی فلیٹ اور پلار دینے کی اجازت دیتے تھے سرکاری ٹیلیویجن پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو خود مختار بنایا گیا اور انہیں ازادانہ اور غیر جمعہ داری سے انتخابات نشر انہیں کا موقع دیا گیا اور سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے سنجیدہ کوشش کی معاشق کو ہم اہنگ کرنے کی کوششوں کے باوجود قریشی کا بنیادی کام 1993 میں ملک گیر عام انتخابات کا انعقاد تھا تاکہ ایک منتخب حکومت کو حکومت بنانے کا رستہ بنایا جا سکے 1993 میں انہوں نے اس سال ہونے والے عام انتخابات کی نگرانے کی جس میں بینظر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی واپسی دیکھنے میں آئی 2014 میں قریشی کو پارکنسنس کی بیماری کی تشخیص ہوئی اور مبجنہ طور پر ایک مقامی ہسپتال میں دائمی رکاورٹ پلمونری بیماری کا علاج کرایا گیا 23 نومبر 2016 کو ان کے خاندان نے اعلان کیا کہ قریشی کا واشنگٹن ڈی سی میں انتقال ہو گیا ہے اور ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج طویل عرصے سے علیل تھے وہ پھپڑوں کی انفیکشن میں مقتلا تھے اور انہیں واشنگٹن ڈی سی میں سپردے خاک کیا گیا قریشی نے ایک امریکی شہری لیلو، لیزبت، وچٹرہ سے شادی کی تھی اور ان کے چار بچے ہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں وہ ٹینس کھیلنا پسند کرتے تھے اور ممجنہ طور پر کلاسک کاروں اور نوادرات کا جمع کرنے والے تھے مئی دوزار سولہ میں ان کی حویلی آٹھ ملین ڈالر میں مارکٹ میں آئی اسے صدر ڈونر ٹرم کی کانسلر کلیان نے کونوے نیم سات اشاریہ سات سو پچاسی ملین ڈالر میں خریدا تھا اور یہ تھی مہینودین احمد گریشی کی سوانیہ یاد امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں موسیقی